بات آگے بڑھاتے ہیں علامہ صاحب ایک جو بات خاص طور پر اس کا آگے جا کے ذکر کریں گے کہ ظاہر ہے جو آپ پر ظلم ہوا جو آپ پر جبر ہوا لیکن آپ ہی دیکھئے کہ بہت چھوٹی سی آپ کی عمر ہے بچپن ہے اور میں نے ابھی ابتداء میں صرف ایک حوالہ ذرا سے دیا تھا کہ حضرت بحلول دانہ رحمت اللہ علیہ سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے جائرہ ان کا اپنا ایک مقام ہے لیکن اس ملاقات نے حضرت بحلول دانہ رحمت اللہ علیہ کو انگوشت بدندن کر دیا کہ بچپنہ ہے لیکن ب بات وہ یہ ہے کہ بات وہ ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ مولا کائنات مولا علی کرمنہ و جل کریم کی حکمتوں کا ایک پرتاو پتائی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے عمومی طور پر ہم جب کلام کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ان نفوس کی کم عمری کی جب ہم بات کرتے ہیں تو زبان سے کبھی یہ نکل جاتا ہے کہ جب یہ چھوٹے تھے تو میں کہتا ہوں کہ یہ سادات اور خاص طور پر یہ کبھی چھوٹے نہیں ہوتا ہے ایسی ہستی ہیں جو کبھی چھوٹے نہیں ہیں بچپنا ہوتا ہے بچپن بچپن کا عملی مظہرہ میں بحلول دانا کے ساتھ نے امام حسن عزقری فرما رہے ہیں بلکل آپ کا بچپن جو ہے وہ ایسا پاکیزہ ایسا مصفحہ ہے اور حقیقت سے آشکار بچپن ہے کہ حضرت بحلول دانا جو شریعت طریقت حقیقت تینوں سے واقف ہیں اور حقیقت کا پیغام جن سے خود حضرت خواجہ جنید بغدادی لینے کے لئے ان کے پیچھے پیچھے ہاتھ دورے پھرتے ہیں ان کے ساتھ امام حسن عزقری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہو رہی ہے بچے کھیل رہے ہیں اور امام حسن عزقری ایک کونے پر کھڑے ہوئے آنسو بہا رہے ہیں جناب بحلول دانا کا جب وہاں سے گزر ہوا تو پریشان ہوئے کہ شاید اس بچے کے پاس کھیلنے کے لئے کھلونے نہیں ہیں جا کر دھارس دینے لگے کہ اگر آپ کے پاس کھلونے نہیں تو میں آپ کو لا کر دوں تو آپ نے جواب میں کہا کہ نہیں یہ جو ہے دنیا کھیلنے کے لئے تھوڑی ہے پوچھا پھر کس لئے ہے کہا یہ تو علم اور عبادت کے لئے ہے پوچھا آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑا رب زلجلال نے فرمایا کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ تمہیں عباس اور بے مقصد پیدا کیا گیا اور تمہیں تمہارے رب کی جانب لوٹنا نہیں ہے میں جب یہ سننا تھا تو بحلول دانا پر ایک حقیقت آشکار ہو گئی اور پھر بخواجہ بحلول دانا دریافت کر رہے ہیں اور ارز کر رہے ہیں کہ میں جان گیا ہوں کہ آپ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے اب چلیں آپ ہی مجھے نصیحت فرما دیں اللہ یہاں قطع کلام کی معذرت یہ جملہ ادا کرنے سے پہلے اب میرے ذہن میں بہت اور آگئی کہ بحلول دانا رحمت اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جو حاکم وقت کو جب گفتگو فرمائے حرون رشید کو تو اس سخت لہجے میں فرمائے کہ وہ سر جھکا کے کھڑا ہو جائے اور وہ فرما رہے ہیں وہ ارز کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں نصیحت فرمائی ہیں اور چار برس کی عمر امامہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ان کے دورتیں مجھے کوئی نصیحت کر دیں وہ کہتے ہیں تمہیں میں نصیحت نہیں کر سکتا تمہیں تو کھانے کا معلوم نہیں کہ کھانا کس انداز میں کھانا ہے اس انداز میں جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ وسلم اور بحلول دانا آپ سے جب نصیحت لینے لگے ہیں اور پھر فکر آخرت پر آپ نے کچھ گفتگو ارشاد فرمائی بحلول دانا نے اس پر کچھ اشار پڑے اس کی کیفیت امام حسن اسکری پر اتنی مختصر سی عمر میں ایسی پڑی ہے کہ حضرت امام حسن اسکری وہاں بے ہوش ہو گئے ہیں جب ہوش میں آئے تو آپ نے فرمایا کہ اتنا کیوں زارو قطار روتے ہیں امام حسن اسکری بے ہوش ہو گئے ہیں بحلول دانا امام حسن اسکری کیونکہ اس فکر آخرت کی جب گفتگو ہوئی تو اس کا غلبہ اتنا زیادہ ہو گیا اور دنیا کی حقیقت سے وہ جو واقف ہیں تو جب ہوش آئے تو اب امام حسن اسکری سے بحلول دانا کہہ رہے ہیں حضرت آپ کی عمر مختصر سی ہے یہ عمر تو کھیلنے کدنے کی ہے آپ اتنا کیوں پریشان ہوتے ہیں آپ تو معصوم ہیں اس بچپن کی عمر میں کہاں کوئی گناہ ہوتے ہیں کہ آپ اس اعتبار سے پریشان ہوتے ہیں اس پر انہوں نے فرمایا کہ مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں مجھے یہ پیغام میری ماں نے دے دیا ہے میں نے دیکھا ہے میری ماں جب آگ جلاتی ہے تو آگ جلاتے ہوئے پہلے چھوٹی لکڑیاں ڈالتی ہیں جب چھوٹی لکڑیاں ڈالتی ہیں تو پھر اس کے بعد بڑی لکڑیاں ڈالی جاتی ہیں مجھے یہ خوف ہے کہ جو جہنم کی آگ ہے کہیں ہم چھوٹوں کے ساتھ اس کا ایندھن نہ بنایا جائے یہ فکر آخرت ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا خوف اور اس کا جو اللہ کی خشیت ہے اس بچپن کے عالم میں ہے تو آپ بتائیے کہ امام حسن اسکری رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا مقام اور مرتبہ